دوستو آج کے دور میں کسی بڑے شہر میں گھر لینا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے وہاں جرمنی میں یہ صورتحال بلکل مختلف ہے جرمنی میں ایک اچھا خاصا گھر آپ کو بیس روپے مہانہ کرائے پر مل جائے گا دوستو جرمنی کے ایک شہر آسکبرگ میں ایک ٹاؤن موجود ہے اس ٹاؤن کا نام فیوگرائے ہے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور کافی محفوظ بھی ہے یہاں ایک دیوار بھی موجود ہے اور یہاں ایک گیٹ بھی موجود ہے دوستو 142 لوگ رہتے ہیں اور باون گھر اس ٹاؤن میں بنے ہوئے ہیں فیوگرائے میں بنے ہوئے یہ گھر کافی خوبصورت لگتے ہیں یہاں کے ایک چھوٹے گھر میں بھی دوستو کم از کم دو بیڈرومز ہوتے ہیں یہ جگہ دوستو بہت زیادہ صاف ستھری ہے اور ہر کوئی یہاں رہنا چاہے گا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک گھر کا کرایا کتنا ہے دوستو فیوگرائے میں کسی بھی گھر کا ایک سال کا کرایا 0.88 یورو ہے یعنی 12 مہینے کا کرایا صرف اور صرف 240 روپے جو کہ ایک مہینے کے 20 روپے بنتے ہیں لیکن دوستو سوچنے کی بات ہے کہ جرمنی میں اتنی خوبصورت جگہ اتنے کم قرائے پر کیسے مل سکتی ہے اس ٹاؤن کو 1520 میں بنایا گیا تھا یعنی آج سے 500 سال پہلے اس ٹاؤن کو تمیر کرانے والا جیکب فیوگر تھا جیکب ایک بہت ہی امیر بزنس مین تھا اور اس کی پوری فیملی بہت زیادہ امیر تھی جیکب دوستو کپڑے کا کاروبار کرتا تھا اس کا اپنا ایک بینک بھی تھا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جیکب اس دور میں دنیا کا امیر ترین انسان بھی تھا جیکب کو لگتا تھا کہ اس کو ضرورت پر لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے اس نے اوکسبرگ پر ایک زمین خرید لی اور اس زمین پر اس نے کئی گھر تمیر کروا دیئے تاکہ ان گھروں میں وہ لوگ رہ سکیں جو گھر لینے کے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس دور میں وہاں کی کرنسی کا نام رائن گلڈن تھا اور جیکب نے ایک گھر کا سلانہ کرایا صرف ایک رائن بلڈر رکھا یعنی کہ مفت وقت گزرتا گیا اور یہ جگہ فیوگر فیملی کے پاس ہی رہی اس فیملی نے ایک دلچسپ فیصلہ کیا اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس جگہ کا کرایا بلکل نہیں بڑھائیں گے یعنی اس جگہ کا کرایا آج بھی وہی ہے جو پانچ سو سال پہلے تھا یعنی ایک رائن گلڈر جو آج کے دور کے 0.88 یورو بنتے ہیں یعنی ایک سال کا کرایا صرف 240 روپے لیکن دوستو فیوگرائی میں رہنے کے لیے آپ کو کچھ شرطیں ماننی پڑیں گی پہلی شرط تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جرمن سٹیزن ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو آکسبرگ میں گھر لینے کے لیے کم از کم اس سٹی میں دو سال رہنا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کا بینک بیلنس بھی زیرو ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں تھوڑے سے بھی پیسے موجود ہیں تب بھی آپ اس آکسبرگ میں گھر قرائے پر نہیں لے سکتے ایک اور دلچسپ شرط یہ ہے کہ یہاں رہنے کے لیے آپ کو روزانہ فیوگر فیملی کے لیے دعا کرنی پڑے گی یہ لوگوں کے کانٹریکٹ میں بقاعدہ لکھا جاتا ہے ایک اور دلچسپ شرط یہ ہے کہ آپ رات دس بجے کے بعد نہ تو اس ٹاؤن کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس ٹاؤن سے باہر جا سکتے ہیں سیوائے ایمرجنسی کی صورت میں اگر آپ دس بجے سے لیٹ ہو گئے تو آپ کو اس ٹاؤن کے گیٹ پر روک لیا جائے گا اور آپ کو ایک یورو فائن دینا پڑے گا یعنی یہ فائن آپ کے لیے ہوئے گھر کے ایک سال کے قرائے سے بھی زیادہ کا ہے اور دوستو یہاں رہنے والے لوگ ہر طرح سے فیوگر فیملی کو فالو کرتے ہیں اس ٹاؤن میں ایک میوزم بھی موجود ہے جہاں فیوگر فیملی کی چیزیں بھی موجود ہیں لیکن اس کی اصل وجہ اور شہرت یہاں گھر کا رنٹ ہے جو مہانہ 20 روپے سے بھی کم ہے آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جلد مل سکے اللہ حافظ